بسند کے خوشگوار موسم کی شروعات ہو چکی ہے یہ سب سے خوبصورت رتو مانی جاتی ہے پہاڑوں پر جمعی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگتی ہے کھیتوں میں پیلی سرسوں لہلہتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جہاں کہیں سے آپ گزرتے ہوں گے اور دھیرے دھیرے سردی سے آپ کو راحت بھی ملنے لگی ٹھنڈ سے راحت تو ملتی ہے لیکن ان بیماریوں کا کیا جو فردی کے فتم کے بیچ شریر کو گھیڑ لیتی ہیں اب کولیسٹرول کو ہی لے لیجیے جو ٹھنڈ میں فیزیکل ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے ملکل ٹھیک بات ہے منعکشی کولیسٹرول کا برہنا مطلب سیدھا سیدھا ہارٹ اور برین کے لیے خطرہ کیسے یہ اب آپ سمجھئے کولیسٹرول ہائی ہونے سے خون جو ہے وہ گاڑھا ہو کر بلڈ ویسلز میں جمع ہونے لگتا ہے اور کئی بار بلڈ ویسلز میں بلوکیج کے وجہ سے دل دماغ تک صحیح ماطرہ میں آکسیجن نہیں پہنچ پاتی جس سے ہارٹ اٹیک اور برین سٹوک کی نوبت بھی آ سکتی ہے اب دیش میں 27% لوگ ہائی کولیسٹرول کی شکار ہیں کیول بڑے ہی نہیں ٹینیجرز اور یانگ سٹرز بھی کولیسٹرول بڑھنے سے پریشان ہیں لیکن زیادہ طرف پر دھیان ہی نہیں دیتے کیونکہ اس کے لکشن جلدی نظر نہیں آتے ہیں یہ تو بہت ٹینشن والی بات ہے کہ اس کے لکشن بہت دیر میں نظر آتے ہیں کرونا کے خطوے کے بیچ کولیسٹرول کنٹرول میں رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ہائی کولیسٹرول والوں میں دوسرے مریضوں کے مقابلے کرونا انفیکشن کے بعد ہارٹ اٹیک کے چانسز 20% زیادہ ہوتے ہیں بھارت میں ہارٹ اٹیک سے ہر 33 سیکنڈ میں ایک موت اور ہر سال 25 لاکھ سے زیادہ جان جاتی ہے یہ آکڑا بہت ڈرانے والا ہے بلکل اس لئے ہارٹ کو ٹینشن دینے والے ہائی کولیسٹرول کا بیلنس کرنا کتنا ضروری ہے ان آکڑوں سے آپ سمجھ لیجئے اس کا سب سے آسان اور کارگر طریقہ ہے یوگ اور آئر وید میں یوگ سے کولیسٹرول کریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ بھی کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے یہ بتانے کے لئے سوامی رامدیو ہمارے ساتھ ہیں سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا آج دل کو ہمیشہ جوان بنائے رکھنے کا نسخہ آپ بتائیے سوامی جی پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی حسین بھائی مناغش بھین آپ کو بھی اور یہاں بہت سوہانا موسم ہے اتنا سوہانا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سورگ میں ہیں ہم اور اس میں میرے بائیں طرف نتین جین ہے 300 کتنا تھا بھائی 300 کتنا تھا پہلے 373 تھا کیا پڑھائی کیا ہے میں نے ایم بے کیا ہوئے ایم بے کیا ہوئے اس کا پورا اندر فائننشل کرائیسس آگیا تھا 300 300 اور اب کتنا آگیا آپ سے 783 یہ سب سے بڑا بیجیتا ہے ویسے میرے پاس میں جن کو 800 سے لے کر کے اور 4000 تف مصطفہ بھائی آدیا آپ نے دیکھے ہوئے ہیں یوگین را دیا لگ لگ لوگوں کے 800 سے لے کر کے 4000 تک کولیسٹول بڑھا ہوا تھا ہم یہی یوگ کرواتے ہیں یوگی جوگنگ کراتے ہیں تاڑا سن تیریک تاڑا سن سورڑا مسکار آدھی بیلکل سیمپل ایکسسائز سوکشم یایم پرنائیم کیا ہوشدھی لیا آپ نے ہم نے لیپوڈوم لی اور یہاں پہ جو بھی کھانے کو دیا وہ ہم نے فاسٹنگ کیا فالہار لیا لوکی کا جوس اور لوکی کی سبجی کھائی اور کتنی دن میں ہوا ہے کم یہ میرے کو پانس سے چھ دن میں کم ہوگی ماتر پانس سے چھ دن چھے دن تو اس کا ٹیسٹ ہو گیا تھا آج اس کو جانا ہے تو یہ اوشد یہ دیکھو ادھر رکھئے یہ گوگل یہ دالچینی یہ ارجون کی چھال اور یہ لہسون ان سب کا ایشٹیکٹ اور لوکی کا بھی ایشٹیکٹ نکالتے ہیں اب یہ گھر میں بھی کوئی لے سکتا ہے لپیڈوم اور لوکی گھنوٹی نہیں تو ہم نے بتایا ہوا ہے سب کو لہسون پیاج حلدی ادرک نیمبو نیمبو دے دیتے ہیں اور اس میں آولہ بھی ملا لیں تھوڑا گاڑھا کر لیں شہد ملا کر کے پیلے لوکی کا جوس ہی پیلے گھر میں ارجون کی چھال ڈالچینی کا کارڈا بھی آج بتانے والے ماتر اتنے سے اپائے کر لیتے ہیں اور اتنے سے اپائیوں سے ہی ہیموگلو بین بڑھ جاتا ہے کولیسٹول گھٹ جاتا ہے جو چیز گھٹنی چاہیے یہاں پر میرے ساتھ ارون جی ویجائے جی اومپرکا جی چندرہ جی ریتا جی مونکا جی ہیں کولیسٹول بڑھ گیا تھا ہیموگلو بین گھٹ گیا تھا ویٹ بڑھ گیا تھا کسی کا شوگر بڑھ گیا تھا جو چیز بڑھ گئی تھی خراب چیز وہ تو کم ہو گئی اور جو اچھی چیز گھٹ گئی وہ بڑھ گئی ریتا کا تو آٹھ سے بارہ ریتا کو دینا بھئی اب دیکھو یو کرتے کرتے کتنا ہو گیا اب ریتا پہلے کتنا تھا پہلے میرا آٹھ پوئنٹ تھا اب بارہ ہو گیا ہیموگلو بینوں کتنی دن ہو گیا بارہ پانچ دن میں پانچ دن میں آٹھ سے بارہ کال ہمیں جانا بھی ہے یہ لو جوڑ دار تعلی ہو جائے پانچ دن میں آٹھ سے بارہ جوڑ دار کام کر لیا ریتا تو بھر گئی پوری اچھا سوامی جی دیکھئے اگلی کو اس کا تو بڑھتا ہی نہیں تھا سوامی جی میرا ہموگلو بین آٹھ نو سال سے نو اتنے پہ ہی تھا پیتھل نہیں بڑھ رہا تھا میڈیسنز بھی لی نہیں آرام آرہا تھا اب اس کے بعد میں نے یوگا شروع کیا اور لاؤکی بہت کھائی لاؤکی کی سبجی دونوں ٹائم کھاتے رہے اور اور جوس پیا لاؤکی کا اور اس کے بعد اب میں نے الویرہ انار الویرہ اور ویڈ گراس اور آملا کا جوس اس سے مجھے بہت آرام آیا اب یہ جس کا بڑی نیرہ تھا اس کا دس پوائنٹ کتنا ہو گیا میرا اب ٹین پوائنٹ ایٹ ٹین پوائنٹ ایٹ چلو بیٹھا سوامی جی لاؤکی شاید تھوڑا کنفیوز ہوگی کہ وہ آپ کو شکریہ کا ہے یہ لوکی کا جتنا پرجار ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی سبزی کا نہیں ہوا ہوگا ہر آدمی لوکی کے پیچھے پڑھا ہوا ہے اس ٹائم سوامی جی بہرحال آپ نے سوامی جی کا ارکم کی شروعات اچھے موسم کی بات کے ساتھ کی لوکی سیلیبریٹی ہو گئی ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح کہ وہ اب سیلیبریٹی ہو گئی ہے سوامی جی سردیوں کا موسم اور اس میں اب بہت سوہانا موسم ہو گیا جس کی آپ بات شروعات میں کر رہے تھے لیکن یہ موسم سب کے لئے سوہانا نہیں ہے چونکہ آج بات کولیسٹرول کی ہو رہی ہے تو ذرا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پتہ کیسے چلے کہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے کیونکہ ایسے کون کون سے لکشن ہے جس سے آپ تو یوگا بھیاس کروائی رہے ہیں اس کا پورا پیکج جواب کروائی ہے لیکن ذرا یہ بھی سمجھائیں کہ کیسے پہچانا جائے کہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو یہ منڈوک آسن ششکر آسن سے لے کر کے آج ہم دس سے بیس آسن آرام آرام سے بتا دیں گے سوستھ وقتی ایک ایک منٹ بیمار دو دور جن کو زیادہ ہی پروپلم ہو زیادہ ہیمینوگومن کم ہو زیادہ سوگر کی اور بی پی کی الگ لگ ترے کی زیادہ دکتیں ہوں تو وہ پاچ سے دس منٹ بھی ایک ایک ابھیاس کر سکتے ہیں جب کولیسٹرول بڑھتا ہے تو آنکھ اور ناکھ کے مول میں ایک نسانسہ آنے لگتا ہے یہاں پر ایک تو یہ لکشن ہے جو جس کو بھی کولیسٹرول بڑھتا ہے اس کو آتا ہی آتا ہے اور دوسرا اس کا لکشن ہوتا ہے جس کا کولیسٹرول بڑھتا ہے اس کی تھوڑی سانس پھولنے لگتی ہے کیونکہ ہارٹ پر پریشر آتا ہے جس کا کولیسٹرول بڑھتا ہے تو بلڈ گاڑھا ہونے کے وجہ سے اس کے بوڑی کے اندر جو ہے کئی نہ کئی بلڈ کا سرکولیشن پرباویت ہونے سے اس کے انرجی کا فلو باد ہی تو ہوتا ہے یہ سب کو ایسا نہیں ہوتا لیکن بہتوں کو یہ بھی لکشن آتا ہے کہ اس کو بلڈ سرکولیشن کم ہونے سے اس کو شریر میں کہیں نہ کہیں فٹیغ تھکان سے لے کر کے درد آدھی ہونے لگتا ہے کسی کا کولیسٹول بڑھنے سے بی پی بھی بڑھ جاتا ہے ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے کولیسٹول بڑھنے سے تیرے کو کیا ہوتا تھا بھئی نتیر اس کو سانس فولتا تھا یہی لائیو ایگزامپل ہے جو میں بتا رہا تھا سانس فونے لگتی ہے ہارٹ میں انیزی فیل ہوتا ہے اور ایسے کئی بار تو کولیسٹول بڑھ جاتا آدمی کا پتہ ہی نہیں لگتا ہارٹ اٹیک تک ہو جاتا ہے برین سٹوک ہو جاتا ہے بی پی شوٹ کر کے کیڈنی فیل ہو جاتی ہے ایسے کسی کسی کے آنکھ کی روشنی پر اس کا اثر آنے لگتا ہے اور ویجن لو ہو جاتا ہے تب جا کر کے پتہ لگتا ارے یہ تو اپدرو ہو گیا تو کم سے کم چھ مہنے یا سال بھر میں ایک بار بلڈ ٹیسٹ تو کروا ہی لے یہ تو سامنے کوئی سیلکشن میں بتا رہا تھا اور جن کو جینیٹک لی یہ جینیٹک ہوتا یہ بھی جن کو جینیٹک لی کولیسٹرول آئی ہے ان کو تو ضرور سال میں دو بار کروانا چاہیے اور ایک خاص بات اور جو بہت زیادہ تلاوہا کھاتے ہیں انائلدی فوڈ کھاتے ہیں جنگ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں اور جو تلاوہا زیادہ کھاتے ہیں جیسے پوری تلی پھر بار بار اسی تیل کے اندر بار بار پوری تلتے رہتے ہیں اسے ٹیگلی سائٹ پیدا ہوتا ہے جو فنگر چیفٹ کھاتے ہیں اسے ٹیگلی سائٹ پیدا ہوتا ہے جو سمو سے پکوڑوں کے سوکین ہے اب کبھی کھا لیا مہنے بھر میں تو کوئی بات نہیں وہ تو ایک ریگولیٹ ہو جاتا دو تین دن کے اندر لیکن جو روز کڑائی چڑائی رکھتے ہیں جو کڑائی پر روز چڑائی کرتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے اور پھر یوگ بھی نہیں کٹے ہیں سوامی جی یہ کچھ چھوٹے چھوٹے لکھن ہیں مطلب یہ جی سوامی جی مطلب یہ کہ ان ایسے لکھنوں کے لوگوں کو فوراں اپنا رضائی کمبل کنارے رکھ دینا چاہیے جی سوامی جی ایسے لکھنوں جن کو بھی ہیں وہ اپنے رضائی کمبل فوراں ہٹائیں سائٹ کریں اور ورکاوٹ کی طرف دھیان دیں جی جی انڈیا ٹی وی آن کریں اور آپ کے ساتھ یوگا بیاس کرنے کی شروعات کر دیں اور جن میں ایسے لکھنوں نہیں ہیں وہ بھی فوراں اپنا رضائی کمبل ہٹائیں ورکاوٹ کریں تاکہ ایسے لیکشنر ان میں بھی نظر نہ آئے سوامی جی لوگوں کی ورکاوٹ کی عادت سردیوں میں تھوڑی کم ہوئی ہے گھٹی ہے تو اس بدلتے موسم میں لوگوں کا روٹین کیا ہونا چاہیے ڈیلی روٹین کیا ہونا چاہیے جس سے ان کی باڈی کا جو سٹیمنہ ہے وہ پہلے کے مقابلے بڑھے ان کی لائف اور بہتر ہو سکے دیکھو بدلتے ہوئے موسم میں بگڑتے ہوئے موسم میں بگڑتے ہوئے حالاتوں میں جب چاروں طرف بیماریاں گھات لگائے بیٹھی ہیں کہیں کورونا کہیں اور بیکٹیرار وائرل ڈیجیز ابھی کل میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی بولی جی ہمارے یہاں پوشن بنگال میں نورت اسٹ میں تو ڈینگو بہت بری طرح سے پھیل رہا ہے اب دکشن بھارت میں پوروطر میں پشن بھارت میں ڈینگو اب ادھر تھوڑی دنوں میں پھر فروری ڈھلتے ڈھلتے مار چاہتے آتے ہیں ڈینگو چکنگونیاں الگ الگ بیٹھیرار وائرل فنگل ڈیجیز کومنیکیبل نون کومنیکیبل لائفٹرال ڈیجیز کرونک ڈیجیز جینیٹک ڈیجیز اور پھر یہ آٹومین ڈیجیز مینٹل ڈیجیز کا چکریو ہے تو اس کو توڑنے کے لیے صبح ایک تو پوری بوڑی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے چار پانچ چیزیں بتا دیتا ہوں ایک تو گو دھن ارک جبردست ہے کولیسٹول گھٹانے سے لے کر کے لیپر فائل لیور پروفائل منورمل کرنے سے لے کر کے جتنے بھی پین مارکرسیں دردیں ہیں شریر کے اندر اور کینسر سے لے کر کے ٹی بی سے لے کر کے سارے شریر کے شدہ کرنے کے لیے گو دھن ارک اور اس کو جن کو ایسی ڈیٹی ہوتی ہو تو اس کے اندر مد ڈال کر کے پیلے مدھو شاید ہنی پھر گو خرو بہت جبردست ہے بوڑی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے اور لوکی کا جوز تو جیسے آپ نے بھی کہا ہے اس کو تو ہم نے اتنا پرسید کر دیا ہے لوکی کا جوز بوڑی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے اس سے بڑھیا کچھ نہیں ہو سکتا جن کو کپ کولڈ کی پرکرتی ہے تو وہ تھوڑا لوکی کا سوپ پیلے لوکی کی سبجی کھالے صبح کھالی پیٹ لہسون کھا سکتے جو لہسون کھاتے ہوں جو لہسون نہیں کھاتے ہوں تو کوئی بات نہیں دال چینی ارجون کی چھال کی چائے صبح صبح پی لیا کرے یہ جو چائے اور کوفی پی پی کر کے اپنا کلیجہ پھوکتے رہتے ہیں اس سے تھوڑا بچے کچھ روٹین چینج کرے ویٹ گراس الیویرہ گلوی تلسینی محلدی اس طرح سے جو اچھی چیزیں میڈکیٹڈ جوز پی گاجر چکندر انار کا جوز پی منکہ انجیر خجور آدھی بھیگو کر کے لے انکوری تلے تھوڑا تو صبح اٹھ کر کے سروات آولہ الیویرہ کے جوز کے ساتھ کر سکتے اور پاس ساتھ چیزیں ایک ساتھ بھی ملا کر کے لے سکتے ہیں انکوری تلیں ڈرائی فروٹس لیں کسی دن کھالی ویجیٹیبل جوز پی لیں کسی دن میڈکیٹڈ جوز پی لیں کسی دن ایک دن اوٹس کھا لیں ایک دن دلیا کھا لیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسے اپنے روٹین میں لے آئے مکر آسن اور بھوجنگ آسن کر لیں جو بڑے بجور گئے مکر آسن کریں باقی سے اس بھوجنگ آسن کریں پانچ دس آسنوں کا روٹین ایسے بنا لیں کہ مجھے کم سے کم پانچ سے دس آسن پانچ سے دس پرنائیم صبح کھالی پیٹ انڈیا ٹی وی کے ساتھ کرنے اس کے بعد میں ہلکا سا ناصطہ کر کے اپنے کارے پر نکل جانا ہے جو صبح کسی کارن سے نہیں دیکھ پاتے شام کو ساڑھے چار بجے دیکھ کر کے یوک کا روٹین ضرور بنائے کھانے کے گھنٹے بعد پانی پیئے کھانے میں پہلے فروٹس اور سلاد کھائیں بعد میں پکاوہ چبا چبا کر کے کھائیں آرام آرام سے کھائیں جندوازی میں کھانا نہ کھائیں اور ریت بھوک ہیت بھوک میت بھوک وات پہ اپنی پرکرتی کے انصار تھوڑا آہار لے تھوڑا تھوڑا اپنے دنچریہ میں ایسے صدار کریں گے تو یہ لائفٹرال ڈی جیز ہے یہ کولیسٹور یہ بی پی یہ شوگر یہ تھا ریڈی اوبی سیٹی اب میرے ساتھ یہ جو عرون کمار جی ہے ان کا دو سو اٹالیس تھا وہ ایک سو سہتالیس آگیا مہاتر پانچ دنوں میں ویجے پرکاش جی کا جو ہے وہ ہیموگلوبن بارہ سے پندرہ آگیا بی پی اب تھا وہ نورمل آگیا ان پرکاش جی کا بارہ سے پندرہ یہ نیمیت ابھیاد سے ہی ہوتا ہے اور اگر تھوڑا سا زبان میں کنٹرول ہو جائے اور تھوڑا آلس کو اگر بھگا دیا جائے تو یہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہر دن آپ کے ساتھ جڑنے پر سمجھ میں آتا ہے اور ان مثالوں سے پتا چلتا ہے لیکن سوامی جی ایک سٹاڈی بتاتی ہے کہ ہائی کولیسٹرول والوں کو کرونا انفیکشن ہونے پر باقی مریضوں کے مقابلے ہارٹ اٹیک کے چانسز 20% تک زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ دی ڈائمر لیول جو ایک ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بلٹ کلوٹنگ کی سمسیہ جو ہے ایسے پیشنگس میں بہت تیزی سے بڑھتی ہے تو ایسے میں کرونا کو مات دے چکے لوگوں کو ٹھیک ہونے کے بعد کیا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ تھوڑا سمجھائیں جن کا بھی کولیسٹرول بڑھا ہوا ایک سپتہ میں ٹھیک کر سکتے دیکھو کچھ بیماری ایسے جیسے کینسر ہے اوٹومین ڈیجی جیرو میٹرڈ ارثرائٹیس ہے کرونی کا سما ہے سورہ ایسی سیلیکو ڈرما ہے کچھ بیماری ایسی ہیں جن میں وقت لگتا ہے لیکن سات دن کے اندر ہی کولیسٹرول جب ہنڈر پسنٹ کنٹرول ہو جاتا ہے لپی ڈوم لوکی گنوٹی سے لوکی کے پریوگ سے پرنائیام کرنے سے گرم پانی پینے سے گودھا نار کردن ڈالچینی کا اپیوگ کرنے سے تو ہم پرتیکشا کیوں کریں آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ہائی رسک جون پر ہوتے ہیں جن کو کولیسٹرول بڑھا ہوا آتا ہے جن کو ہارٹ کی پروپنا میں جن کو بی پی شوگر ہے جن کو اتھائر ہے جن کو بی سیٹی ہے جن کی لو ایمینیٹی ہے تو ایک یوگا بھیا سے سوکا میں ایک ساتھ ہوتے ہیں ایمینیٹی اچھی رہتی ہے اب اس کے لئے ہم نے بتایا بھائے روز ایک بار گلوئی پیلو تھوڑا سا یہ تو تھوڑے آلسی کاڑا کڑھا بنانے منکو لگتا کون کرے گا تو ریڈ میٹ لوکی یہ گلوئی گھنوٹی کھالو تو ایک ساتھ یوگ سے ایمینیٹی بھی بڑھتی ہے سبھی بی پی شوگر تھائر آئیڈ گیس کب جیسی ڈیٹی سیس آئیٹی ڈیپریشن آدھی ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں کولیسٹرول بھی کنٹرول رہتا ہے اور ساری لائفٹیل ڈیجیز کرونک ڈیجیز جینریک ڈیجیز سبھی طرح کی شاریل ایک مانوسک روکوں سے مکتہ ہو جاتے تو کیوں نہ صبح آدھا ایک گھنٹہ یوگا بھیاس کر لیں اب پیسہ کمانے کے لیے بارہ اٹھارہ گھنٹہ محنت کرتے ہیں پھر بی پی شوگر تھائر ایڈ آسم آرثریٹیس کے سکار بیمار ہو کر کے کینسر سے پیڑیت ہو کے ڈاکٹروں ہسپٹلوں میں لٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں سرکار نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا یاچک بنے رہتے ہیں کوئی ٹیکس میں چھوٹ نہیں دی کوئی میڈیکل فیسیلیٹی نہیں دی بیمار ہوتے کیوں سوامی رامدیو کی طرح رہو کوئی میڈیکل ریلیف نہیں چاہیے کوئی ٹیکس میں چھوٹ نہیں چاہیے سنیاسی ہو کر کے جو خود بکھاری ہوا کرتے تھے یاچک ہوا کرتے تھے بکشک ہوا کرتے تھے سیکڑو کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو ہم یاچک نہیں ہم داتا بنے ہم دریدر نہیں ہم دھنوان بنے ہم کمجور نہیں ہم بلوان بنے تو یوگ سے بجٹ کا بھی بتا دیا تھوڑا سا کیونکہ کچھ لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا ہمیشہ بس کچھ پانک پکے لیے نگاہ رہتی ہے ہماری ہمیشہ کچھ دینے کے لیے منسہ رہتی ہے کہ ہم کیا دے پائیں تن بن سمرپیت بن سمرپیت اور یہ جیون سمرپیت دل چاہتا ہے کچھ اور بھی کر دو اپنے وطن کے لیے اس مانعوتہ کے لیے تو ایسے روج یہ ابھیاس کرے جو ہم کر رہے ہیں اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے سلامی بلکل 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 اور یہ سفر ابھی جاری ہے اور یوں ہی جاری رہے گا سوامی جی شریر میں اسی فیصد کولیسٹرول بننے کا جو کام ہے وہ لیور کے ذریعے ہوتا ہے تو ایسے میں لیور کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کولیسٹرول کا جو بیلنس ہے وہ بگڑے نہ وہ خراب نہ ہو تو لیور کو کیسے سٹرونگ دکھا جائے جس سے شریر کا یہ دکٹر ہے یہ دم ٹھیک آپ نے حسین بھائی جی 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 یہ جو کولیسٹرول بڑھتا ہے نا تو یہ لیور کی گڑھ بڑھ سے ہوتا ہے اور درباکی سے جو ایلوپیتی کی دوائی کھاتے ہیں نا کولیسٹرول ٹریکلیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بلڈ تینر کی طور پر یہ سب سے پہلے لیور کو یہ کائی بھٹھا بھٹھاتی ہے لیپیٹ پروفائل کو ہی گڑھ بڑھ کرتی ہے پورا لیور پروفائل کو ایزیوٹی ایزی پیٹی اور بلیوری بیر انیو کو گڑھ بڑھ کرتی ہیں تو روج پون مکتاسن جو جتنا کر پائیں پون مکتاسن اتان پاداسن کر لیں اور صبح صبح کوئی بھی میڈکیٹڈ ڈوس لے لے لوکی کا ڈوس پی لے انکوریت لے لے صبح اٹھ کر کے ماتر پانی پی لے اشف پان اس کو کہتے ہیں صبح صبح ننگے پیر تھوڑا دھرتی پر چل لے دوڑ لے سیدھا دوڑے اُلٹا دوڑے بیک وک کریں اور ایسی چھوٹی چھوٹے اپائے کر لیں گے اور نہیں تو سرو کلپ اور کائکلپ کا کارا پی لے لوگریت لیوامریت کھانے تو کولیسٹول بڑھنے کا تو پرشن نہیں اور لیور ایسے رہے گا فس کلاس ہمارے جیسے مٹھی بھر کھا کر کے بھی اٹھارے گھنٹے پرشارت کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں اور ہیمو گروبین ساڑھے سترہ رہتا ہے کولیسٹول کی ایسی تیسی کر رکھی ہے اور سب بیماریوں کو ایسا ڈرہ کے رکھا ہے چاروں طرف جہاں وہ تڑھ رہی ہے بلکھ رہی ہے کہ یہاں ہم کو جگہ پناہ نہیں ملی باقی تو سب جگہ ہم کو پرویش مل گئے انہوں نے نوینٹلی کا بورڈ لگا رکھا ہے تو یہ یوگ سے ہوتا ہے بلکل چھیک ہے سوامی جی سوامی جی کولیسٹول بڑھنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ کھان پان ایک بہت بڑی وجہ ہے اس میں لائف سٹائل ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس کے سب سے زیادہ شکار آج کے وقت میں ینگ سٹرز دیکھ رہے ہیں کیونکہ لائف سٹائل ڈیزیز کے وہ زیادہ شکار ہو رہے ہیں ہائی کولیسٹول کی پریشانی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت ینگ سٹرز میں آج کل کا لائف سٹائل ہی کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ اس میں اسٹریس بھی ایک حصہ بن گیا ہے اسٹریس ڈپریشن تو سوامی جی یوگ آپ بتائی رہے ہیں جو لوگ یوگ نہیں کر پا رہے ہیں کم سے کم پرادہ ایام کر کے وہ کچھ راہت حاصل کر لیں تو کون کون سے پرادہ ایام کرنے ہیں جس سے کچھ ان کو راہت ملے کچھ فائدہ ملے تو دیکھو یہ تو ہم نے یوگ آسن بتا دی ہے مانے منڈو کا آسن سے لے کر کے شیر شاہ آسن تک جو جتنے کر پائیں اتنا اچھا اور ایک ایک منٹ سے لے کر کے دو دو منٹ تک اسادے روگوں میں ایک ایک آسن کو پانچ پانچ دس منٹ تک پرادہ ایام اور دھیان کے ساتھ ہم کراتے ہیں جو اتنا بھی نہیں کر پاتے وہ کھالی یا یہ سوکھ شمیہ ہم بٹر فلائی آدھی کر لیتے ہیں اسی سے ہی کسی بھی پرکار سے کولیسٹرول کسی بھی کارن سے بڑھا ہو کئی بار بینا کھائے پیئے بہت آدھیک کھاتے پیتنے بڑھی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کولیسٹرول بڑھنے والی سب لوگ ہی تو سامانے کھانا کھاتے سب کا تو کولیسٹرول نہیں بڑھتا سب کی سرے میں تو گانٹھی نہیں بڑھتے تو یہ بڑھی کی الگ الگ ٹینڈنسیز بھی ہیں سب ہی پرکار کی گلت ٹینڈنسیز سے سرے کو اُبھارنے کے لیے روز بھستری کا پرانائیم کریں سبتہ میں ایک بار کم سے کم یہ ہون کرنے جو ہم یہاں کر رہے روز نہ کر سکے تو تو یہ یوگ یہ پرانائیم یہ جبہ سری کا اب کوئی کہتے گھی کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو ہم نے تو ایک ایک دو دو کلو گھی تو بسپن سے کھایا ہوا ہے جب سے ہو سنبھالا ہے تب سے ہم نے گھی دودھ کے علاوہ اور کچھ یہ تو تمام تو رہے کہ فروٹس ڈرائی فروٹس الگ لگتا رہے کہ پاکوان الگ لگتا رہے کہ شاکھ سبجی اپھل ہم نے تو ہماری عمر جب تیس سالی سال کے ہوگی تب تو ہم نے دیکھے تھے کھانا تو بہت دور کی بات نہیں ہم کو سکول میں تو پڑھاتے نہیں تھے پڑھایا تو تھا اے انار کہے کبوتر لیکن اے انار دیکھا نہیں تھا اے ایپل دیکھا نہیں تھا اور ہم تو گھی دودھ کھا کے بڑھے لوگ کہتے ہیں اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو گھی دودھ کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا وہ بڑھی کا میٹا والی جم گڑھ بڑھ sıڈ ہونے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو کپال проход ہاتھی کریں انولوم ملوم کریں دو ہی پردائم کر لیں گے تو کولیسٹول نہیں بڑھے گا بی پی نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا یہ تو چندرہ بیٹھی بھی اس کا چالیس اور ساٹھ بی پی آ گیا تھا ہمولو بین ساتھ آ گیا تو وہ دس ہو گیا اور اب چندرہ ایک دم پرسند ہے کتنی عمر ہوگی چندرہ چوالیس سال کی عمر ہو گئی یہ بی پی لوگ کب سے چل رہا تھا بی پی لوگ بہت شروع سے ہی تھا کبھی بڑھتا ہی نہیں تھا چالیس اور ساٹھ رہتا تھا چالیس ساٹھ رہتا تھا بڑی نہیں رہا تھا اور یوگ کرنے سے بڑھ گیا اب کترہ ہے جوڑدار کام ہو گیا ہے اس کا تو اور پلٹ سیون رہتا تھا ہیمو گلو بین سات گرام رہتا تھا ابھی دس آ گیا بیٹھو چندرہ اب چندرہ بکھی ہو گئی ہے چندرہ ماں کی طرح مسکر آ رہی ہے سوامی جی ابھی ایسے بہت سارے لوگوں کو ہمیں موقع دینا ہے جو مسکر آ سکیں کیونکہ ان کے سوال ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے سوالوں کے جب آپ ان کو مل جائیں گے تو وہ بھی مسکر آئیں گے جیسے جرور جرور تو پہلا سوال سوامی جی نیتو کا ہے نیتو کے پلک پر کچھ دانے جیسے ہو گئے ہیں اور کیا جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا اس کے لکشن ہے تو اس کا علاج انہیں کیا کرنا ہے کیونکہ کئی بار لوگوں کو اس کی سرجری تک بھی کروانی پڑ جاتی ہے دیکھو ویسے تو ہم یہاں یوگا گرام میں بھی اگنی کرم کر کے یہ مسے ٹائپ ہو جاتے ہیں یہاں 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 چہرے پر گردن پر ہم آدھا گھنٹے میں سارے مسے بھگا دیتے ہیں یہ تو ٹیمپریری نیل پھو گیا اندر سے ہی مسے نہ بنیں اس لیے وہ آج سے ہی لوکی کا جوس پینا شروع کر دیں نیتو جی کے لئے بتا رہے ہیں دوسرا یہ میں نے بتایا ہے یہ پورا اس کا اشٹریکٹ ہے یہ ارجن کچھال ڈال چینی گگولو اور لہسن کا لوکی کا اسے یہ لپی ڈوم ہم نے بنائے وائے تو لپی ڈوم دو دو گولی صبح سام خالی پہ اور لوکی گھنوٹی لوکی کا جوس سوپ یہ سب لوگ نا جو کام کاجی لوگ ہیں بھاگ دوڑ بھری یہ جندگی اس میں لوگوں کو وقت فرصت نہیں ہے تو دو دو چار چار گولی چار گولی خالی ایک لوکی کے جو لوکی کا جوس ہے گلاس یا ایک کٹولی سبج اس کے برابر یہ چار گولی کام کرتی ہے اور یہ دائجسٹ بھی ترنت جا کر کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کا سیون کر لیں ایلیویرہ جوس پھلیں ایلیویرہ جیل لگا لیں تو کانتی لیٹ کے ساتھ ایلیویرہ جیل لگا لیں تو یہ پوری ایک دم سے ختم ہو جائیں اور کپال بھاتی دس مندرہ منٹ جرور کر لیں تو نیتو کے ساتھ اوروں کا بھی سمادان بتا دیا ہے چیرے پر رنگ کال پیم پول ایکنے کولیسٹرول کے گانے سے یہ جو مسید جیسے ہو جاتے وہ بھی پورے ختم ہو جائیں گے حسین بھائی ٹھیک ہے سوامیج اگلا سوال سندیب کا ہے ہارٹ کی پرابلم ہے ان کو انجیوگرافی ہو چکی ہے کولیسٹرول کم کرنے کا اپائے وہ جاننا چاہتے ہیں انجیوگرافی ان کی ہو چکی ہے انجیوگرافی انجیو پلاسٹی بائی پاس آدھی کے بعد میں بھی دیکھو یہ ارجن کی چھال دالچینی اس کو تو اوبال کر کے پینا ہے اس کو دالچینی اور جن کی چھال ہم بھی اپلبد کروا دیتے ہیں لوگوں کو نہیں تو ارجو نارشٹ پی لیں نہیں تو یہ ہردہ امری تو دو دو گولی کھالیں نہیں تو دوبارہ سے بائی پاس دوبارہ سے انجیو پلاسٹی اور پھر ایجیکشن فیکشن کم ہو جاتا ہے تو پھر پیس میکر بٹھانا پڑتا ہے ہارٹ لارج ہو جاتا ہے اندر کے پوری وال سکڑ جاتے ہیں تو بہت کمجور ہوں تو کارڈیو گریٹ گولڈ کھالی پیٹ ایک اے کیا دو دو اور یہ ہردہ امریت ساتھ میں اور لے لیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں نہیں تو دیکھو ہارٹ کا اپریشن کرانے کے بعد میں اس کے لئے پاس ست دس سال آدمی ٹھیک رہتا ہے یدی یوگ کریں گے اور نیسروں لپائے کریں گے تو سو سال تک دو سو سال تک آپ کے جانے کے بعد بھی ہارٹ دوسرے کے ہارٹ ٹرانسپناٹ ہو سکتا اب تو ٹیکنولوجی وکسیت ہوگی یہ لانگ ہمارے جانے کے بعد ہمارا لیور ہماری کڈنی ہماری آنکھیں دو تین پیڈیو تک دیکھ سکتی ہیں ویدھاتا نے بھگوان خدا اللہ علمائیٹی گوڑ پرماتما نے اتنا جبردست ہمارا ہی شریر تنتر بنایا ہے یہ سرشتی تنتر بہت سندر بنایا ہے ہم نے بھگوان کے ویدھان کا پالن نہیں کیا اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو سب لوگ واپس نسرگ کی اور پرکرتی کی اور لوٹے اگلا سوال سوامی لے لیتے ہیں یہ اگلا سوال کنک کا ہے وہ اپنے دادا جی کے لیے پوچھ رہی ہیں ان کے دادا جی کو دف دن پہلے ہارٹ میں اس ٹینٹ پڑا ہے اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے پرنائیام وہ کر سکتے ہیں تو دیکھو ہارٹ میں اس ٹینٹ پڑا ہے تو اس کے بعد یہ بھستری کا آرام سے ان کے دادا جی سے لے کر کے سب کے لیے بتا رہا ہوں آرام سے بھستری کا کریں جوڑ سے نہیں ایسے نہیں کریں یہ نہ کریں آرام سے کریں آرام سے انولوم ملوم کریں بھرامری ادگیت کریں سوریہ کی دھوک میں بیٹھیں دیکھو سوریہ ادھائی کتنا سندھر ہو رہا ہے سوریہ جو ہے یہ اچسر ارچہ کا سروت ہے یہ ہارٹ کو چارج کر دیتا ہے یہ جو سٹینٹ ڈالنے پڑ رہے ہیں لوگوں کو پیش میکر لگانے پڑ رہے ہیں بائی پاس انجوپلاسٹ یادی کرنا پڑ رہا ہے اس سے کی ضرورت نہیں پڑے گی پونا گھنٹے سے لیکن گھنٹے دوپ میں بیٹھ کر کے یوگا بھیاس کریں بری نروس سسٹم ہارٹ بے ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک چمچ فلیک سیڈ ایک چمچ تل بھی کھا لیا کریں اس سے اندر کی نسناڑیا مجبوط ہو جاتی ہیں نیتو پھر جو سی بک تھون یا جو اومیگا کے کیپسول کھانے پڑیں گے نیٹیلا کے تو نیچرل چیزوں کو اپنائیں ہارٹ ایک دم اچھا رہے گا سو سال تک وہ بھی جی سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ مان لیجے بلوکیز سے یا کوئی کارن سے انجوپلاسٹیا بائی پاس کروا بھی لیا بعد میں یوگ ضرور کر لیں نہیں تو دوبارہ سے پھر بلوکی جائے گا اور جن کو پہلے ایک بار بلوکی جا چکا ان کو دوبارہ آنے کے زیادہ سنبھاؤ نہ ہوتی بوڑی کی تینڈینسی ویسے ہو جاتی ہے بوڑی کی مائنڈ کی ساری سریر کی من کے عادتیں ہی سیوں پھر ایک بار جو غلط راستہ پکڑا تو ادھر بار بار پھر آدمی کے فیصل نیکی سنبھاؤ نہ ہوتی میراکشی جی سوامی جی اگلا سوال ستیا تیواری کا ہے دو مہینے پہلے برین کی سرجری ان کی ہوئی ہے اور وہ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوگا بحاظ کرنے کی شروعات انہیں کب سے کرنی چاہیے وہ کب سے کر سکتے ہیں برین سرجری ہو یا آنکھوں کی سرجری ہو یا کان کی سرجری ہو یا ہارٹ کی سرجری ہو انولوم ملوم جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ اگلے ہی دن سے کر سکتے ہو اور اب تو اچھے سمجھدہ ڈوکٹر خود کرواتے میں نے یہ دلی کے ممبئی کے بڑے بڑے ہسپٹلوں کو دیکھا اپولو سے لے کر پی جی آئی سے لے کر اور میدانتہ سے لے کر اور دلی کے سارے بڑے ہسپٹلوں کی میں بات کر رہا ہوں بومبئی ہسپٹل سے لے کر اور لیلہ وطی سے لے کر سب کے ڈوکٹر کی بات کر رہا ہوں سب جیسے ہارٹ کا اگلے دن سے کہتے ہیں آپ انولوم ملوم کرو بھرامری کرو ادھگیت کرو آپ بھرامری ادھگیت کر لیجئے منعکسی جی اور ہمارے حسین بھائی کے پرشن کا میں نے اتر دے دیا ہے پرشن تو ایسے کروڑوں لوگوں کا حسین بھائی تو کوئی بھی سرجری کے بعد کپال بھات جیسے پیٹ کی سرجری بھی تو اس کو چار بھنے بھائیت کرنا چاہیے باقی انولوم ملوم بھرامری اگلے ہی دن سے کر سکتے اور سواسوں کے ساتھ سجکتا بھیار پرمشکتی ہے پربو کے نام ہے سر و شکتی بانا اس کا عشر لے تو جلدی سے بھر آتے بیواری سے اس کو کہتے ہیں سپیچول ہیلنگ میرے بھائی حسین بلکل سوامی جی اگلا سوال کارتک کا ہے ان کی پتنی کو ہارٹ اٹیک کے بعد سے لور بیک میں درد رہنے لگایا ہارٹ اٹیک آیا تھا اس کے باز سے لور بیک میں تکلیف رہتی درد رہتا ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں تو کارتک کی پتنی سے لے کر سب کے لئے بتا دیتے یہ چھوٹے چھوٹے ابھیاس ہیں یہ مرکٹ آسن آرام سے یہ مرکٹ آسن کے تین آبھیاس ہیں ان کو دھیرے دھیرے کریں دس دیس 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 سیکنڈ آرام آرام سے ارد پاون مکت آسن بین اٹھائے ایک ایک پیر سی ایسے ایک اپاد اتان آسن اُلٹے لیٹ کر کے مکر آسن بھجنگ آسن پہلے ہم بتا چکے ہیں سال آسن اور بیٹھ کر یہ اُشترا آسن یہ اتنے ابھیاس کر لیں پیڑانیل گولڈ آرثو گریٹ پیڑانیل گولڈ خالی پیٹ آرثو گریٹ کھانے کے بعد اور ایلویرہ گلوی ہارشنگار یا نرگونڈی کا رس پی لیں پوری طرح سے درد ٹھیک ہو جائے گا تو کارتک سے لے کر درد کی سمسیہ کا سمادان بتا دیا کھالی پیٹ جا ہے ایلویرہ گلوی اور یہ نرگونڈی پاریجات کا رس پیری سے اور کھانے کے بعد حالدی میتھی سونٹ سورنزان آشوگندہ دی کھانے سے پورا شریر ایک دم شٹرونگ ہو جاتا حسین بھائی سوامی جی اب سوالوں کے بعد کارکم مقنی چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہمارا کولیسٹرول جو ہے وہ پرفیکٹ بنا رہے اور سوامی جی کچھے لہسن کے بارے میں بھی آپ اکثر بتاتے ہیں لہسن کیسے کام کرتا ذرا بھی تو دیکھو لہسن جو ہے نا یہ ہمارے آٹریز کو اندر سے کلین کر دیتا ہے لیکن یہ سب کو انکول نہیں پڑتا وہ اسے کسی کسی کو ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے تو بھگو کر کے کھالے اتو ایک دو کلی پہلے گراس کے ساتھ تھوڑا گائے گھئی دو چمچ ڈال کھالے اور پھر بھی جیسے ہمارے جین بندھوں ہیں بہت بہت پرمپرا کو مانتے وہ لوگ وہ نہیں کھاتے لہسن تو ارجن کی چھال ارجن کی چھال ایک دو چمچ اور چھوڑا سا اس میں ڈال چینی ڈال چینی پاؤڈر ہم بہت بہت بڑیا کھاڑا تیار ہو جاتا ہے اور اس میں تھوڑا ہنی ڈال کر کے پی لیں یا بیسی پی لیں یہ ڈال چینی سے اپنا آپ مٹھاس ہو جاتا ہے اور جو ہے کھانے پینے میں جیسے میں نے بولا آنار گاجر چوکندر یہ سب چیزوں کا سیون کریں جی تھے انہوں سکر کندر کھایا اور گلے میں اٹک گئی کیونکہ جلدی جلدی کھا رہے تھے تو اس کو جلدی نہیں کھانا چبا چبا کر کے کھانا ہے تھوڑا سا نیبو اور تھوڑا سا سیندھا نمک ڈال لیں گے تو ایک دم سے بات اچھا رہتا ہے یہ صحت کے لیے تندرستی کے لیے تو آپ کل کا پروگرام بتائیے تب تک کھانے والے میرے پاس بہت آئے سوامی جی آپ کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سارے سوال اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کل کا کارکرم کچھ بالوں سے جڑا ہے کم عمر میں سفید ہو رہے بال کیسے کریں جھڑتے بالوں کا علاج الوپیسی آ ڈینڈرو فنگل انفیکشن کیا ہے تھائرائیڈ اسطما ڈیابیٹیز کا سگنل یوگ سے ہوگا گرتے بالوں کا علاج واپس لانچیں گے کالے گھنے لمبے بال تو اتنا تو تیعہ ہے کہ اگر آپ بھی کرتے بہت شکریہ سوامی جی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر